عاشورہ کے ساتھ نو محرم کے روزے کا استحباب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیے گئے ہے میں اس سال عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ میں عاشورہ کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھوں تو کیا نبی علیہ السلام سے اس کی رہنمائی ملتی ہے الجواب بعون الوحاب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ اکرام انہیں کہنے لگے یہودی اور عیسائی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے آئندہ برس ہم انشاءاللہ نو محرم کا روزہ رکھیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آئندہ برس آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر وان نائن وان سکس امام شافعی اور ان کے اصحاب امام احمد امام اسحاق اور دوسروں کو کہنا ہے کہ نو محرم اور یوم عاشورہ یعنی دس محرم دونوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے دس محرم کا روزہ رکھا اور نو محرم کا روزہ رکھنے کی نیت کی تو اس بنا پر یوم عاشورہ کے مراتب اور درجات ہیں کم مز کم درجہ یہ ہے کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھا جائے اور اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ دس کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھا جائے محرم میں جتنے بھی زیادہ روزے رکھے جائیں وہ افصل اور بہتر ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھنے میں حکمت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء کرام نے نو محرم کے روزے کی حکمت میں کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں پہلی حکمت اس سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے کہ وہ صرف دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے دوسری حکمت اس کا مقصد ہے کہ یوم عاشورہ کے ساتھ اور روزہ بھی ملائے جائے جس طرح کے نبی علیہ السلام نے صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تیسری حکمت دس محرم کا روزہ رکھنے میں احتیاط ہے کہ کہیں چاند کم دنوں کا نہ ہو جس کی بنا پر غلطی ہو جائے اس لیے نو محرم کا روزہ رکھنا عدد میں دس محرم ہو جائے گا ان وجوہات میں سب سے قوی اور صحیح وجہ یہی ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت مراد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اہل کتاب سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے مثلا یوم آشورہ کے بارے میں ہی فرمایا ہے کہ اگر میں آئندہ برس زندہ رہا تو نو محرم کا روزہ رکھوں گا ریفرنس کے لیے دیکھئے الفتا والکبرہ جل نمبر چھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں اگلے برس تک باقی رہا تو نو محرم کا روزہ رکھوں گا نبی علیہ السلام نے جو نو محرم کے روزے کا ارادہ اور قصد کیا ہے اس کے معنی میں احتمال ہے کہ صرف نو پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کے ساتھ دس کا بھی اضافہ کیا جائے گا یا تو اس کی احتیاط کے لیے یا پھر یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے اور یہی راجے ہے جو مسلم کی بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتح الباری جل نمبر چار صفحہ نمبر دوسو پنتالیس واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیوئے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودی فتحہ نمبر ٹو وان سیون ایٹ فائیو و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی